سوال یہ آ رہا ہے کہ نرس یا پردھو نرس یا پردھو اس کے ساتھ میں ایک اور سیٹر بھی تھی مشین ہیں نرس یا پردھو سانس آخر ملی وینٹی لیٹری نرس یا پردھو سانس آخر ملی وینٹی لیٹری دلی میں کافی ارسا ہو گیا رہتے ہیں دو دشکوں سے رہ رہے ہیں وہ ہر دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب پولیوشن بڑھتا ہے لیکن جب پولیوشن بڑھتا ہے کہ ہنسان یہی بات آتی کہ دس سال آپ کی عمر کم ہو گئی اتنا زوجتس پولیوشن ہے اور پھر بھی رہنا ہے یہ جا رہا ہے پہلا دھوانسہ دھوانسہ یہ سموک دھوانسہ اور کورا ساری چیزیں ملکتے ہیں بہت ہوتا ہے پہلا دھوانسہ کچھ لوگ اس سے کننیکٹ ہوں گے لک لگی سانس کو سانس جو بریٹس ہے لک لگی سانس کو چلسا گئی حیلات موہرسہ لک لگی سانس کو چلسا گئی پھر وہ جو فون کی دنیا ہے سندھی ہوئی اس میں اس طرح کی زمان کا استعمال ہمیں لگا ہے کہ وہ بھی جس تک آج اپنا کم ہے تین لفظ تین لفظ طلاق جیسے لگے تین لفظ طلاق جیسے لگے لیسٹ ڈا ڈروپ اب دوسائی بیفرینس ہے یو جنا و نیتی کر یو جنا کیسی یو جنا کیسی ملان تو تائے ہو یو جنا کیسی ملان تو تائے ہو نیتی بناو ملان تو تک آج اپنا امید میں سب سب سو سن سو تم ہو پسنیاں گھن لو سوٹن نہیں ایک بار جو سو کے جاگے تھے ایڈم تو انہوں نے دیکھا تھا یہ ان کی پسنیاں گھن رہی تھیں کہ اس میں سے ایک اور تو نکال کرنی بنائی تھی کارڈنے کے کالیج سپیٹ پہ چلے جائیں نوجوان کو کڑوی میتھی کڑوی میتھی اس طرح کے بھی کچھ آئیگوز ہیں اس میں کڑوی میتھی بس تم سے تھی کڑوی میتھی بس تم سے تھی کڑوی میتھی بس تم سے تھی کڑوی کافی جانے کب سے مال سیاہ کیے انتظاریاں بہت سارے لوگ بہت مدتوں کا انتظار کرتا رہتے ہیں کہ ایک جبکی یہ پینڈیوک نہیں ہوا تا تینچار ہائٹ ہوا ہے پھر واپس مائی کرنس سے چلے تھے تو وہ گھر گئے گھر جانے کے بعد پھر واپس آگئے میرے خیال سے بہت سارے پھر واپس بہت سارے پھر واپس کھالی ہاتوں چھتیچ پھر واپس کھالی ہاتوں چھتیچ پرواسی تینے وہ بھی ہر پرین مرین ڈرائی والا بھنی مرین ڈرائی والا بھنے چھنے سا اور آخیر میں کے بعد جو اس کو اس کتاب کا ڈیڈیکیشن ہے وہ بھی کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے سمجھوٹوں پہ صبح شام کرتے اور اسی ارتھینتہ میں سکھ ڈھونتے سکھ ڈھونتے بارے میں رکھا تھا کہ سلسپس سے جو ایک بڑی گول سی چھتان بھاری سے ان کو دے دی گئی تھی اور وہ ان کو پہاڑ تو اوپر لے جانا ہوتا تھا اوپر لے جاتا ہے کہ چھتان پھر واپس آ جاتا دوسرے دن پھر صبح تیار ہوتا ہے وہ چھتان پھر دیکھتا ہے یہی چیز یہ شورس بھی ہیں یہ زندگی بھی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ ارتھینتہ یہ الگ ہے لیکن ہم لوگ بھی کچھ اسی طرح سے ہیں کہ میں اس ارتھینتہ کو الگ دن سے کہا ہے سلسپس کے علاوہ کہ ادھینے بنے ادھینے بنے سلسپس ہم بھی کامدھرشن اس کے طواق اور یتھار بھی اس کے بارے میں لکھا گیا ہے سلسپس ہو روز دھکے لو تن پھر بھی خوش کیونکہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پھر بھی خوش رہنا چاہتی ہے اور ایک امیج بھی آپ ہائکو میں کیپچر کر سکتے ہیں ایک امیج ہے کہ چھوٹے سے اسدے کے الٹرسوم تینک میں ایک پریجنٹ ہیلا ہے ہتاشا 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 لیٹی داکتر سے بوجھے بیٹا یا بیٹی بہت بلانا چاہتے ہیں اور دنیا دنیا کی کسی بھی زبان میں دوسری زبانوں کی اصناف شیر و عدد شامل ہوتی رہتی ہیں اور یہ عمل کسی بھی زبان کے دامن کے وسیل پر ہونے اور اس کے حسن میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے حسن بڑھتا ہے زبانیں جب زبانوں سے ملے ہیں ہندوستانی زبانوں میں بھی کئی غیر ملکی اصناف داخل میں ہیں جن میں ہائکو نے بڑی تیزی سے مقبولیت حاصل کر لی ہے آج کل ہندوستانی شورت کسرت سے اسے فروغ دے رہے ہیں دوستو اس کتاب کے لیے کچھ کہنے سے پہلے آپ سب کی یاد دہانی کے لیے شاعری کی اس ویدھا پر اس کی تاریخ پر نظر سامی کیے لیتے ہیں سن پہ ہائکو کا سہرہ سترویں صدی کے عظیم جاپانی شاعر اور فلسفی موتسو باشوں پہ سر جاتا ہے باشوں کا ترچمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو چکا ہے اور صرف اردو آمی کی آواز ہائکو موسیق میں کتری مظاہر کی زبان میں بات کی جاتی ہے اس میں شاعر کا ذہن قدرت کے ساتھ ہمیشہ ہم آہنگ رہتا ہے سنسویت کا لفظ دھیان آپ سب کو دھیان ہوگا سنسویت کا لفظ دھیان کے پیہم عمل سے عرفان حاصل ہوتا ہے لفظ دھیان بہت بھکشوں کے ساتھ چین اور جاپان پہنچ کر چاند اور پھر سمیکار میں زین بن جاتا ہے تو یہی زین ہائکو کی روح ہے انہی سے